السلام علیکم دوستو امید آپ پھر حیریت سے ہوں گے میں ہو جمیل ہے میں دور آپ دیکھ رہے ہیں وانہ توال رونڈر دوستو آج مہر پاس ایک بائیک آیا ہے دوستو اس کا مرساہ کر کرنا پیٹرول آور کر رہا ہے پیٹرول بھی آور کر رہا ہے دوستو اس کا فلکاک بھی حراب ہوا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ کا بائیک پیٹرول آور کرتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سیکھا سکتے ہیں اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہوں گی یہ آپ نے لازمی دیکھ لینے باقی اگر آپ کو آور کر رہے ہیں آور والا مسئلہ ٹھیک کرنے کا طریقہ آتا ہے پھر تو ویلن گوڈ ہو گیا اگر نہیں آتا تو وہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کر دوں گا تو دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو گر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرتے کرتے جائے گا تو دوستو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چلتے ہیں مٹسیکل کے طرف اچھا دوستو یہ ماروز مٹسیکل ہے جی یہ کربیٹر یہ پیٹرول آور کر رہا ہے تو رات کو دوستو انہوں نے جن بائک کا پیٹرول بائک تھا نا انہوں نے پیٹرول پائپ بھی تار دیئے یہاں سے کیونکہ دوستو اس کا فیلکاک بھی حراب ہے اگر آپ کا فیلکاک حراب ہوتا ہے اگر آپ پیٹرول کو آف بھی کر دیتے ہیں پھر بھی آپ کا بائک نے پیٹرول تھوڑا تھوڑا آور کرتا رہتا ہے اسی سلسلے دوستو میں نے اس کی اپورنا ریٹیل ویڈیو ایک میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ یہ آپ فیلکاک اپنا کس طریقے صحیح کر سکتے ہیں بلکل فری آف کاس ٹھیک ہو گئے تو وہ تو آپ نے لازمی دیکھ رہنی ہے وہ آپ کو ویڈیو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور باقی ہے کہ میں بھی آپ کو اگر چیک کر رہا ہوں آور کر رہا ہے تو آور کر رہا ہے دوستو وہ جواد کی ہوتی ہے میں آپ کو سب سے مہن وجبتا ہوں دوستو ہماری ٹینکی کے اندر کچھ رہتا ہے کچھ تو ہمارا دوستو نا ٹینکی میں کچھرے کے وجہ سے مارا آور کرتا ہوتا ہے پرانے بائک ہو جاتے ہیں دوستو پیٹرول پائپے بواتوں تفدیل کرتے ہیں پیٹرول پائپا ہاتے ہیں باہرالا بوات لوگ کوالٹری کھولتی ہیں اس کے دوستو چیز کے پیٹرول پائپ62 ہے یہ بھی اگر اندر آپ کو نظر آئے گا این پٹرول پائپ کی زیادی میں کرنا ہے تو جب بھی آپ پیٹرول پائپ مطبیل کرتے ہیں یہ فیلٹر لگ ہے یہ فلٹر کا یہاں سے اوپر سے کچھرہ نہیں آیا ہوگا اس کے یہاں سے زرہ ٹوڑ کے نا تو کاربیٹر کے اندر گیا ہوگا اور یہاں پر زرہ سے بھی اگر آپ کا ریت برابر زرہ بھی چلا جاتا ہے تو آپ کا پیٹرول آور کرنا لائے جاتا ہے اب دوستہ اس کا پیٹرول پائپ میں آپ کو اوپر سے بھی چیک رہا تو اوپر سے اگر میں اس کو تاروں دیکھیں سارے یہ زرہ چھوٹے چھوٹے آپ کو زرہ نظر آ رہا یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو زرہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا زرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ زرہ بھی دوستو ہمارے کاربیٹر کے اندر جائے گا تمہارا پیٹرول آور کرنا لائے دیکھیں چھوٹے چھوٹے پائپ کے زرہ ہیں پائپ بلکل مطلب ہے کہ فارغ ہوئے جب بھی آپ پائپ ڈلوائیں تو کوئی اچھی کوالٹیو دلوائیں دو نمبر نہ ڈلوائیں میرے سے ڈلوائیں گے تو میرے پاس بھی تین نمبر ہی پڑا ہوا ہے براہ لیے کہ آپ نے اچھوالے لینے ہیں ٹھیک ہو گئے تو اب دوستو میں اس کا آور بتاتا ہوں آپ نے آور صحیح اس طریقے سے کرنا ہے اس میں پیٹرول تھوڑا سا خارج کرتے ہیں تو پیٹرول آور کرنے کے لئے دوستو مسئلہ کیا دیکھنا مشکل کام نہیں ہوتا آپ نے سمپل نہ دوستو پہلے اپنی یہاں سے سلائی کھول لینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو گمائیں گے ایسے کر کے یہ سلائی آپ نے کھول لینی ہے یہاں سے ٹھیک ہو سلائی کھول کے دوستو آپ نے کاربیٹر کے دونوں بڑھ کھول دینے ہیں ٹھیک ہو گئے دونوں بڑھ کھول کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھرہ ہمارا آتا کی جگہ پہ ہے اور اس بھی اتنی محنت نہیں ہوتی ہے یہ کاربیٹر شاہر تبدیل کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت آسانی سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو دس کی چابی کی ساتھ دوستو میں ایک نٹ کھول دے تو یہاں سے کابلہ کھول دے تو کاربیٹر کا ٹھیک ہو گئے اور یہ اس طرف ہلو بھی کھول دے تو اس طرف گیرہ کا نٹ کھول دے یہ بھی کس نے جگار کیا ہوئے تو برحال ٹھیک ہے یہ چلتا ہے پاکستان ہے تو یہ بھی ہم یہاں سے کھول دیتے ہیں ٹھیک ہو گئے تو دونوں بڑھ کھول کے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے صحیح کی طریقے سے کر رہے ہیں آپ نے دونوں پologوں کا کھل جنہوں گے سکون میں بڑی ریکٹی v João پہلے اب کو اس سکون پیچھ کے کھولی ہم نے دونوں پیچھ کے کھول ہوں چوریس پیچگئس کے مدد سے آپ کو بتاتا ہوں ہمارا کچھہ کچھistersیاں غریب mauemo Сергان بر Nein سکتا ہوں لیول کا بہت کم چانسز ہوتے ہیں لیول کے ایشو ہوتے ہیں زیادہ ہمارا صرف اس میں اس کے اندرنا تھوڑا سا اگر موگریت برابر کچھرہ بھی کرا آ جائے گا تو مارا بائیک پیٹرول آور کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہو گئے تو لیول کا بیشو ہوتا ہے وہ لیول کا تاب ہوتا ہے جب میں اس کو کاربیٹر کو چھڑھانی کرتے ہیں تب لیول کا ایشو ہوتا ہوتا ہے تو بنا لیول وغیرہ صحیح کرتا ہے ایسے لیول کا ایشو نہیں ہوتا ہوتا تو یہ دوستو میں نے اس کے دونوں پیش کھول دیا یہاں سلکہ سے اس کو باہر اٹھاتے ہیں ایسے کر کے اگر تو یہاں پہ کچھرہ اس کو میں صاف کر دیتا ہوں اس کو میں ٹینکی میں دوبارہ واپرے ڈالتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس جگہ پہ آپ نے کچھرے کو صاف کرنا ہے کہاں پہ کچھرہ آتا ہوتا ہے تو دوستو وہاں سے اس کا پیٹرول ٹکیکی میں کٹوری میں کا کیعکم میں تھا کہ ان کے اٹھاتے میں کو سٹجھ کر لینے اوریسے کھدنے کو ٹھیک ہے اور یہ چھوٹی سی کھٹیں پنے ہوتی ہے یہ آیستی پن بنے پکن بہر نکال لینا اس کو یہاں پکڑ لینا اور پن بہر نکال لینا یہ پنڑ پرے نہیں یہ ہمارے پن کے میں نیچے سودے راکھ دیتے ہیں یہ پنڑ ، اور اس کو ہرپ وزرکے کچھ کے اٹھانے ہیں یہ ایسے گار کر میں اٹھانے اب دوستو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے یہاں پہ میں قریب کار کے بھی دکھاتا ہوں اس کے اندر ہمارا معمولی سا کچھرہ بھی ہوگا یہ نیڈل وال ہے یہاں پہ اگر ریت برابر ذرا اس جگہ پہ ریت برابر ذرا بھی اگر آپ آجائے گا یہاں پہ جہاں پہ میں آتھ پنگر لگا رہوں چھوٹی والی تو دوستو آپ کا پیٹرول آور کرنے لگ جائے گا اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل اگر آپ نے آگے پس اگر ائر والا نظام ہے دوستو آپ یہاں پہ ائر بھی لگا سکتے ہیں اس طرف سے آپ ائر لگائیں گے نا تو یہاں سے کچھرہ مارا باہر آجائے گا ایسے میں یہاں پہ یہ میرے آتھ بھی صاف ہے تو یہاں میں پھوگ لگاتا ہوں تھوڑی سی تو دیکھتے اس میں سے کچھرہ باہر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا تو دوستو یہ اس کا کچھرہ نکلا تھوڑا سا بہر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو اس میں سے بلکل معمولی سا جو ہمارا پیٹرول تھا میں نے پیٹرول پائپ آپ کو دکھایا تھا یہ پیٹرول پائپ تھا اس پیٹرول پائپ کا ذرا تھوڑا سا معمولی سا بلکل ذرا باہر نکلیا بلکہ اس طرح پنکھا لگا ہوئے تو ہمارے واقعے ذریعے سے وہ اڑ جائے اس جگہ پہ پیٹرول پائپ کا کچھرہ یا ریت کا کوئی بھی ذرا آجے گا تو ہمارے پیٹرول اور کرنے لگ جائے گا اس کے لئے دوستو بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ دوستو آپ پہلے اس کو ہوا مار دیں یہاں پہ ہوا مار دیں ہوا مار کے صبح دوستو آپ یہاں پہ دو دو کترے پیٹرول کے دالیں اس طرح بھی ڈالیں یہاں پہ مارا لگتا ہے نیڈل واہ لگتا ہے اس طرح کر کے صرف آپ ساپ کر کے آپ اپنے کار بیٹر کو دوبارہ سے فٹ کر دیں ٹھیک ہو گئے تو اب یہاں سے اندر مجھے امید ہے کہ اندر اس میں سے کچھرہ نکل گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو شاک کیا تو آپ یہاں ائر کے ساتھ بھی ہوا مار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پھر ایک دو موگ کے ساتھ لگا کے چیکھتا ہوں اور مزید تو نہیں ہے کوئی اس کے اندر کچھرہ ہو گیا رہا تو دوستو اگر اس کے اندر کوئی کچھرہ ہو گیا رہا نہیں ہے اب دوستو ہم نے اس کو بند کرنا ہے تو بند اس طرح سے کینا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس میں نیڈل واہ گیا رہا ہے ہم اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں عیسے کر کے دوبارہ ہم نے اس کو بند کرنا ہے یہ اور اس کو اپن لگا دلتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پیٹرول پائپ ہم نے لازمی چینج کرنا تک کیونکہ اس کے لگا ہوا جسا نہیں ہے یہ میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں پھر آپ بولیں گے رب بار بار آپ ویڈیو بتاتے رہتے ہیں یہ ضرور کی وجہ سے ہمارا پیٹرول آور کرنے لگا جاتے ہیں یہ ذرہ نکلتے ہیں نا پائپ کے باہر ٹھیک ہے اندر جاتے ہیں تو یہ جب آپ یہ آکے پھنچ جاتے ہیں جس کی ضمارہ آور کرنے لگا جاتے ہیں تو یہ ہم نے لگا دی فلوڈ کر رہا لگا دی لگا دی سمپل ایک کٹولی اگر آپ کی گندی نہیں ہے تو آپ اس کو اسی طرح فٹ کر دیں اگر گندی ہے تو اس کو بھی آپ صاف کر دیں اب چورس پیچکس چورس پیچ والے اس کے پیج پیج لگا دیتے ہیں پیج لگا کر بیٹر کو میں فٹ کرتا ہوں اور پیٹرول پائپ میں اس کو نیا لگا کر میں آپ کو چیک کر رہا تو پیٹرول آن کر کے ہمارا پیٹرول آور تو نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں پیج میں نے لگا دی ہیں اس کی ابھی میں ان کو ٹائڈ کر دیتا ہوں پیچکس کی مدد سے تو دونوں پیج میں نے اس کی ٹائڈ کر دی ہوں سمپل ہم کاربیٹر کو فٹ کرتے ہیں فٹنگ کا طریقہ بھی آپ دیکھیں اس طرح سلائی بھی آپ کو ڈالنے کا طریقہ بتا دے تو سلائی آپ نے کس طریقے سے لگانی ہے یہ سلائی دوستو ہوتی ہے اس کا چھوٹا والا کٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک سایڈ سے ہمارا چھوٹا کٹ ہے یہ چھوٹا کٹ ہے یہ والا اور یہاں پہ ہماری بڑی لائن ہے ٹھیک ہے جو ہمارا چھوٹا کٹ ہوتا ہے اگر آپ ایسا فرف کٹ کر آرہی ہے تو آپ نے چھوٹا کٹ ہوتا ہے آپ نے اسے گمہ آ کر اس طرح خط اہش راوتے ہیں جب آپ بھئی کے لائی سایڈ پر بیٹھے ہیں ہمہ اس کو واپس یہاں پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو ایسے کر کے فٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو کٹوری کو اوپر بٹھانا ہے کٹوری کو اوپر بٹھا کے دوستو ہم نے اس کا یہ والا اوپر آلا جو نٹ ہوتا ہے ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہمیں بند کرتے ہیں دوستو یہ ہم نے یہاں پہ اوپرہ لکن کو ہم نے اس کو بند کر دیا سمپل دوستو ہم نے کاربیٹو کا ایسے کر کے لگانا ہے اور ہم نے اس کے دونوں بلٹ واپس لگا دینا ہے جو بولٹ دوستو آپ یہاں سے کھولیں یہ آپ نے وہی پہ دوبارہ لگانا ہے بولٹ ٹھیک ہے اکثر ہمارے اس بولٹ کی چوڑی سلپ ہوتی ہے اب اس کی چوڑی یہاں سے سلپ ہے کسی نے پریس کر کے لگایا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم نے اسی طرف بھی لگانا ہے یہ اب اس طرف نہیں لگائے گا اور یہ والا بھی ہم نے کسی نے جوار کار کے نہ دیکھیں بڑا لگایا ہے گیارہ نمبر اور موٹی چوڑی لگایا ہے تو یہ ہم اس طرف لگاتے ہیں جہاں سے کھولتے ہیں اسی طرف آپ میں دوبارہ بولٹ واپس بگانا ہے آپ سمپل دوستو میں اس کو یہ کاربیٹروں میں بان کر دیتا ہوں تو اس کا پیٹرول پائپ ہے میں نیا لے کے آئے ہوں تو یہ بھی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے بہرحال ٹھیک ہے چلتا ہے یہ اس سے ذرہ نہیں اترتے ہیں باقی یہ پیٹرول پائپ ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں پر لگاتے ہیں اس کو اور یہاں سے کار کے ہم اس کے اندر یہاں پر فلٹر بھی لگائیں گے پہلے یہ والا یہ فلٹر بھی ہم لگائیں گے اس کو ٹھیک ہو گیا اس کو اتارتے ہیں یہ فلٹر بھی ضروری ہوتا ہے یہ اوپر ٹنگی کے اندر سے جو کشرا آتا ہے وہ یہ فلٹر اپنے اندر سیو کر لیتا ہے ویسے ہمارا فلکاک کے اندر بھی ہمارا ائر فلٹر ایک لگا ہوتا ہے بعض اب آپ فلکاک کے اندر کام نہ کرتے ہیں کام نہیں کرتا ڈیمیج ہو جاتا پھر ہم اس کی سلسلے میں یہ والا فلٹر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو کٹر پلاس کی مدد سے کٹ کے تو یہاں پہ فلٹر میں لگا دیتا ہوں تو یہاں سے دوستو میں اس کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں پہلے ہم یہاں پہ فلٹر لگا دیتے ہیں تو یہ فلٹر آپ جیسے اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اس طرح لگائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح لگائیں تو ہمیں جیس طرح دل کرے گا ہم اس طرح لگائیں گا پیٹرول ہمیں گزایا کم کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے وانا کسٹمر آپ کو کسٹمر تو نہیں آپ ہیر آپ نای بائک کریں گے تو ایسے کر کے یہاں بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پیس ایک نکالتے ہیں یہاں سے دوبارہ اس کو کٹتے ہیں یہ ہم نے کٹ دیا ہے اب پھر تھوڑا سا چلا دیتا ہے پیٹرول پائپ میں کوئی ضرور گئرہ نہ چلا دیا ہے اب ہم سمپل اس کو یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مارا فٹ ہو گیا آپ دوستو سمپل میں نے اس کا یہاں سے میں آپ میں اتنی دیر پیٹرول آن رہتا ہے جتنی دیر میں دوستو میں اس کے دونوں بڑھ لگا دیتا ہوں تو پیٹرول ہو گئرہ آور تو نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ کے بھی دوستو اگر بائک میں یہ مسئلہ آتا ہے پیٹرول آور کرتا ہے تو جو مین وجہ تھی دوستو میں نے آپ کو بتا دیئے اس ویڈیو کو دوستو میں یہی پہ حتام کرتا ہوں ویڈیو گر آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کو لائک مارے چینل پہ اگر فرس ٹائم میں سبسکرائب کر کے بیلے ایک اندبا دیں تاکہ آپ کو مزید شرک اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا حیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ